پی ٹی آئی فارورڈ بلوک کے گلبر خان گلگل تبلتستان کے نئے وزریالہ منتخب پی ٹی آئی ہمخیال گروپ نے رات کے پریس کانفرنس میں انتخاب کے بائی کارڈ کا اعلان کیا تھا جس کے بعد حاجی گلبر تنہا امید بار رہ گئے تھے حاجی گلبر خان کو فارورڈ بلوک سمیت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل تھی انہیں گلگل پلتستان اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس میں موجود انیس آرکان نے ووٹ دیئے خیال رہے کہ سابق وزریالہ خالد خورشید کی جولی ڈگری کیس میں نحلی کے بعد گلگل پلتستان اسمبلی کے آرکان کے تعداد بتیس رہ گئی تھی واضح رہے کہ چیف کورٹ کے تین لکنی بینچ نے جولی ڈگری کیس میں وزریالہ جی بی خالد خورشید کو نحل قرار دیا تھا جس کے بعد نئے وزریالہ کے لیے پاکستان تحرک انصاف کی جانب سے راج آزم نون لیگ کی جانب سے انجینئر محمد انور کے علاوہ امچد ایڈوکیٹ نے وزریالہ کے انتخابات کے لیے کاغذات نامصدگی جمع کر آئے تھے وزریعظم کہتے ہیں پچھلی حکومت نے چور ڈاکو کی گردان کے سوا کوئی کام نہیں کیا وزریعظم نے ملتان میں زیر تعمیر نشتر ٹو ہسپتال کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام کا جوازہ لیا حکام کے جانب سے شہباد صریف کو منصوبے پر بریفنگ بھی دی گئی اس موقع پر وزریعظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت نے ہسپتالوں کو فنڈ جاری نہ کر کے بربادی کی گزشتہ چار سال شدید غفلت برتی گئی جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے دکھی انسانیت اس انتظار میں تھی کہ ہسپتال مکمل ہوتے پی ٹی آئی حکومت میں انتقامی سیاست کی وجہ سے انسانی خدمت کو رکا گیا عوامی مفادات کے منصوبوں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ نشتر ہسپتال کے عملے کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں بتایا گیا ہے کہ مشینری کافی حد تک باہر سے آ چکی ہے ہسپتال تیس ستمبر تک تعمیر کے مراحل مکمل کرے گا لوگ اس ہسپتال سے پوری طرح فیضیاب اور مستفید ہوں گے وزر آسم نے نگران وزر علام حسن نکوی اور زلین سامیہ کے افسران کو اس منصوبے کی تکمیل کے لئے دن رات کوششیوں پر خراج تحسین پیش کیا انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالر مزید سستہ سٹاک مارکٹ میں بھی تیزی کاروباری ہفتے کے چوتھے روز انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں دو روپے اٹھتیس پیسے کی کمی دیکھی گئی جس کے بعد انٹر بینک میں امریکی کرنسی دو سو پجتہ روپے دس پیسے پر ٹریڈ کر رہی ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز کاروباری دن کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر دو سو ستتہ روپے آرتالیس پیسے پر بند ہوا تھا ادھر اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں تین روپے کی کمی دیکھی گئی جس کے بعد اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو اناسی روپے پر فروغت ہو رہا ہے تو دوسری جانی پاکستان سٹاک مارکٹ میں بھی کاروبار کے دوران مصبت رجحان دیکھا جا رہا ہے پاکستان سٹاک مارکٹ میں چار سو دو پوائنٹس اضافے کے ساتھ سو انڈیکس سے پینٹالیس ہزار نو سو ستران پوائنٹس کے ساتھ پر ٹریڈ کر رہا ہے آئی ایم ایف کی رضا مندی کے بعد سے مارکٹ میں چار ہزار سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے شیئرز کی مالیت میں عید کے بعد سے چھ سو ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جیڈیشل کامپلیکس حملہ کے اس جئرمین پی ٹی آئی کے ورنٹ گرفتاری جاری عدالت نے جئرمین پی ٹی آئی سمیت شبلی فراز فرخ حبیب اور حسان آزی دیگر رہنما کے قابل زمانت ورنٹ گرفتاری جاری کر دیئے تمام مزیمان کو انیس جولائی کو ذاتی حسیت میں طلب بھی کر لیا ان ساتھ دشدگردی عدالت نے جیڈیشل کامپلیکس پر حملہ کے الزام میں اسلام آباد کے تھانہ رمنا کے دو اور تھانہ گولڑا میں درجی ایک مقدمے ممارت گرفتاری جاری کیے دورانے سمیت شیئرمین پی ٹی آئی کے وقلہ کے جانب سے حاضری سے استثناء کی دوخواست دائر کی گئی وکیل کا کہنا تھا کہ شیئرمین پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے قابل حسنات نے ریمارکس دیئے کہ شیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت پیش ہونا پڑے گا عدالت نے شیئرمین پی ٹی آئی سمیت امام مزیمان کو انیس جولائی کو ذاتی حسیت میں طلب کر کے کیس کی سماعت انیس جولائی تک ملتوی کر دی